بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں تینکیو امان یہ بتائیے گا کہ ٹرانس جنڈر بل کے آتے ہی ایک شورو گھوگا جو ہے وہ آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا اس بل کو آپ کیسے دیکھتی ہیں پھر فردر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو وضاحت یہ کر دیتے ہیں کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ دوزار اٹھارہ میں آیا تھا تو چار سالوں کے لیے تو یہ سب چھپ تھے اور یہ شمول تھے اس پروسس میں جس کے ذریعے یہ ایکٹ بنا تھا تو اب یہ کیوں ایشو بن رہا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو الیکشنز آنے والے ہیں تو سب مذہبی جماعتیں اپنی سیاست چمکاری ہیں اسلام کے نام پہ جس طرح وہ ہمیشہ کر دی دوسری بات یہ ہے کہ اب دوزار اٹھارہ کا قانون بن گیا دوزار بیس کے رولز بن گئے اس کے تحت اب انہیں جب نافذ کیا جا رہا ہے اور اب جب ٹرانس جنڈر کمیونٹی آپ کے شانہ بشانہ کام کری ہے آپ کو اس سے مسئلہ ہے کیونکہ آپ انہیں انسان تصوری نہیں کرتے تو یہ اس میں بیسکلی ساری کانٹرویرسی کی جو مجھے روٹ کاؤزز ہیں امان ہم نے دیکھا میں نے بی کوریج ہے وہ ٹرانس جنڈرز کے سیتم ہوتا ہے اب میں وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہوں انہیں دوست ہی کریں غلط کاری کریں اور ان سے پیسے بھی لیے گئے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہی تو سارا ایشو ہے دیکھیں جو لوگ اس ایکٹ کو اپوز کریں اس قانون کو وہ اس لیے کریں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹرانس جنڈرز کا استحصال ہو اور ان پر جبر ہو ان کو ایکسپلوائٹ کیا جائے تو اب کیونکہ اس قانون میں انہیں رائٹس دیئے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس ہیں شادی کے علاوہ کیونکہ شادی کا حق انہیں نہیں دیا گیا تو اس سے اب انہیں یہ ایک آپ کہہ لیں ایرٹیشن ہے ان کی اندر کی بگٹری ہے نفرت ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے وہ چاہتے ہیں کہ اس سے اپنے مطلب ہے بزنس ہی ہے ان کی اس ایکسپلوائٹیشن سے وہ چاہتے ہیں کہ ایکسپلوائٹ ہوتے جائیں اور جو ظالم ہیں وہ اپنی جو پوزیشن ہے اسے مینٹین رکھیں ٹھیک ہے امان یہ بتائیے گا کہ ایک آدمی ہے اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق اسلام نے بھی دیا ہے تو اسی طرح یہ اللہ کی مخلوق ہیں ٹرانس جنڈر بھی تو ان کو بھی ان کی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے نا بلکل ارائیتنگ کہ ڈاکٹر مہرب نے بھی ٹی وی پر بات کی تھی ان نے کہا تھا کہ اللہ سے غلطیاں نہیں ہوتی تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانس جنڈر کو ان کے حقوق نہیں دینے جانے چاہیے تو پھر تو آپ وہ اطرح سے آپ اسلام پر بھی اٹاک کریں یہ مولویوں کی طرف سے کیونکہ آپ اللہ کی جو مخلوق ہے اس پر جبر کریں اس کے ساتھ یاتی کریں تو یہ کون سا اسلام کی یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا امان میرا خیال ہے اس بل کو بہت سارے لوگوں نے بغور پڑا نہیں اور اس کی جو نقاط ہیں وہ بھی سمجھے نہیں اب جو لوگوں میں ایک ایک بغلق قسم کی پرسیپشن جو ہے وہ بنا دی گئی ہے کہ جی اس بل میں جو مردہ مرد سے شادی کرے گا عورت عورت سے شادی کر لے گی ٹرانس جنڈر عورت سے شادی کر لے گا اور عورت ٹرانس جنڈر سے شادی کر لے گی آپ اس بل کو کیسے دیکھتی ہیں کیا یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس بل میں شامل ہیں بلکل بھی نہیں یہ سرہ سر جھوٹ ہے یہ بے بنیاد الیگیشنز ہیں جو لگائی جا رہی ہیں پورے قانون میں دوزار اٹھارہ کے قانون میں دوزار بیس کے رولز میں شادی کا حق دیا ہی نہیں گیا شادی کی بات ہی نہیں کی گئی تو جیسے آپ اور میں ہیں ہمارے پاس تو قانون کے تحت شادی کا حق ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے پاس نہیں ہے جب آپ کو ایکس کارٹ ملتا ہے آپ کا نکہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بلکل یہ جھوٹا پروپیگانڈا ہے ایک الارم اور پینک کرنے کے لیے تاکہ اس سے وائلنس پڑھے ٹھیک ہے اچھا امان ٹرانس جنڈرز کا ہم نے دیکھا کہ اب تک سو کی تداد میں ٹرانس جنڈرز کو قتل کیا گیا ہے قتل کی جو وجوہاتی وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ زبردستی اس بندے کے ساتھ دوستی کریں وہ اسی کی ہو کریں جیسے کسی نے کوئی خرید لیا کوئی چیز بائی کر لیا تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ یہ کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ دوستی کر لیں غلط کاری کریں جبکہ ایک چیز اسلام میں جائز نہیں ہے تو اس کو کیوں مجبور کر کے پھر اس کو اگر وہ بات نہیں مانتا تو اس کی زندگی ختم کر دی جاری ہے آپ یہی دیکھتے ہیں اگر آپ نے وہ دیکھی ایک ڈاکیمنٹری آئی تھی ایک وقت پر چائلڈ سیکشل ابیوز پر پاکستان میں پاکستانز ہیڈن شے اس میں وہ جا کر جو پیر ویدائی کے ٹرک سٹاپ ہے ادھر پہ جا کر وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کیوں بچوں کا ریپ کرتے ہیں یا آپ کیوں بچوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں تو عورت کے ساتھ یہ انٹریکشن کا اجازت نہیں ہے تو ہم بچوں تو یہ ان کی پرسپشن ہے اسلام کی آپ سوچیں کہ کتنے ان کے دماغ پرورٹڈ ہیں بچوں کو یہ نہیں چھوڑتے عورتوں کو یہ نہیں چھوڑتے ٹرانس جنڈر کو یہ نہیں چھوڑتے تو ان کا جو ورزن ہے اسلام کا یہ تو استحصال اور جبر پر ہی مبنی ہے تو یہ ان کی منٹالیٹی جو ہے یہ بہت افسوسناک ہے اور صرف افسوسناک نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں تو یہ بہت کنسرننگ بات ہے کہ جو ان کا یہ بے بنیاد اور جھوٹا پرابیگانڈا ہے اس کی وجہ سے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں تو اس کا احتساب ہونا ہوگا اچھا ایمان ٹرانس جنڈر کا حوالے سے ہم نے بات کی اب آتے ہیں عورتوں کے جو حقوق ہیں وومن رائٹس اس میں بہت ساری ایسی پسی ہوئی عورتیں ہیں جن کے اوپر جبر کیا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے انہیں غلط کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جیسے کہ قوم لوت والا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی کیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ جو عورت کے حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں جو ہمارے کانسٹیوشن نے دیے ہیں کیا وہ مل رہے ہیں آپ بھی چونکہ شوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں آپ بیریسٹر ہیں لائر ہیں آپ یہ چیزیں سارا دن کورٹ میں دیکھتی ہیں میں بحثیت ہے رپورٹر یہ ساری چیزیں بہت ساری جو ہے یہ کہانیاں سنتے ہیں ڈیلی دیکھیں کانون میں تو بہت پراغرس ہوا ہے کانون نافذ نہیں کیا جاتے تو یہ بہت اشیو ہے جو ہم دیکھتے ہیں فیملی کے کیسز میں بھی مطلب ہے جو خلار ڈیوارس مینٹننس کے کیسز ہوتے ہیں جو میں کرتی ہوں ان میں میں یہ بہت دیکھتی ہوں عورتوں کے خلاف ایک ایک پریجیڈس ہوتا ہے اور پھر یہ اس میں جو سسائیٹل مائنڈ سیٹ ہے اس کی بات آتی ہے اور یہ ہماری سیاست سے انٹرنسکلی لنکڈ ہے کیونکہ اگر آپ ضیاالحق کے دور میں جائیں اور ان کا جو اسلامائزیشن پروگرام ہے اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں تھا تعلق یہ تھا کہ ان کی جو میجر پولٹیکل اپوننٹ تھی وہ ایک عورت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ عورتوں کو چاردیواری میں محدود کیا جائے تو اس طرح سے انہوں نے پورا یہ بنایا اسلامائزیشن کا کونسپ ساتھ میں ہماری سسائیٹی ملٹرائز ہوئی ساتھ میں ہماری سیکیورٹائزیشن ہوئی اس کی وجہ سے یہ ایک سٹیٹ بن گیا ہے جو جو لوگ مختلف ہوتے ہیں جو لوگ آزادی سے اور آزادی جو آئین میں دی گئی ہے اس کے مطابق رہنا چاہتے ہیں ان پر آج آج تک انہیں یہ حق آہ ان پریکٹس نہیں ملتا ٹھیک ہے اچھا ایسے ہے کہ جب ہم آہ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آہ کچھ ایسے لوگ دیکھنے میں سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ہمیں یا تو آہ کافر قرار دے دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ جی بہت آزاد خیال ہیں یہ کسی فارن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں دیکھیں آج تک فورن ایجنڈا کی باتیں یہ عورتوں کے خلاف مطلب جو عورت مارچ ہے یا اس طرح کے گروپس ہیں ان کے خلاف تو آج تک کچھ ثابت نہیں ہوا لیکن یہ بہت آسان چیز ہے پاکستان میں کرنا کہ آپ کسی پر تومت لگائیں کوئی ثبوت نہ دیں اور فورن فنڈڈ کہہ دیں اصل میں فورن فنڈڈ آپ کو پتا ہے کیا ہے ریاست پاکستان فورن فنڈڈ ہے ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں ہم نے امریکہ سے سیول ملٹری ایڈ لیا ہے تو فورن فنڈڈ تو وہ ریاست ہے جو اپنا یہ چہرہ چھپا کر اپنے شہریوں پر جو جبر ہے اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ تومتیں لگاتی ہے دوسرا ایمان مداری یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی عورت مارچ ہوتی ہے اور وہ ایک گروپ ہے وہ جو کہتے ہیں لال لائے گا سب پیچھا جائے گا تو یہاں پہ لوگوں کا ایک کنسپٹ ہے جیسے بلوچ سٹوڈنٹ کی مومنٹ تھی اس میں آپ نے برپور طریقے سے ان کے جو رائٹس تھے اس کے خلاف آپ نے ایک بڑی اچھی جنگ لڑی آپ پہ ایف آئی آرز بھی ہو گئی آپ کی والدہ ماجدہ پہ بھی ہو گئی تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ایمان مزاری جو ہیں وہ فورن ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں دیکھیں اگر فورن ایجنڈا یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کریں تو پھر تو فورن ایجنڈا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم صرف وہ باتیں کرتے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کی بات ہو اب وہی میں نے جو پہلے بات کی کہ یہ تعمت لگانا بہت آسان ہے اور پاکستان میں لوگ اسے یقین بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ستر سالوں سے نیاریٹیو چل رہا ہے فورن فنڈنگ رو کے ایجنٹ اسے ڈاکٹر رمار علی جان نے بھی بات کی تھی کہ رو پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے کیونکہ سب رو کی فنڈنگ سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہی اس منٹالیٹی کی کنٹینویشن ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے ایف آئی آرز کی میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ جو پیرفریز کے لوگ ہیں بلوچستان سے فورمر فاتہ سے سندھ کے علاقوں سے ساؤت پنجاب کے علاقوں سے ادھر ابھی تک جو میرے ساتھ ہوئے وہ کچھ نہیں ہے ان کمپیریزن جو ان کے ساتھ ہروز ہو رہے ہیں اب علی وزیر کا کیس سے ایک لئے منظور پشتین کے ساتھ جو ہوا محسن داور کے ساتھ جو ہوا جو ان کے بلوچ لیڈرز کے ساتھ ہوتا آ رہے ہیں تو جہاں میں کھڑی ہوں میں پھر بھی ایک پوزیشن اف پریولیج میں کھڑی ہوں ہاں سٹرگل ہوتا ہے لیکن میرا سٹرگل اور ان کے سٹرگل میں زمین آسمان کا فرق ہے امان آپ پر آپ کی والدہ ماجدہ پر ایف آئی آرز بھی ہوئی اس سے اللہ نے آپ کو سرخ رو بھی کیا تو اس دران جو آپ کی لائر ٹیم تھی اس میں آپ خود بھی اس کو لیڈ کر رہی تھی نہیں میرے جو کاؤنسل سے ان میں زینب جنجوہ تھی فاروق اقبال صاحب تھے دانیال حسن تھے تو میری جو لیگل ٹیم تھی وہ ڈیل کر رہی تھی کیس کے ساتھ امان اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں دیکھیں بہت افسوسناک ہم ایک سیچوئیشن میں کھڑے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو سارے وعدے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کیے تھے کہ ہم فوج کو افیکٹیولی بارکس میں واپس بھیجیں گے ان ساروں پر انہیں کمپرمائز کر لیا ہے تو مجھے تو یہ بہت ڈسپوائنٹنگ لگتا ہے کہ جو لوگ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے وہ آج بوٹ کو پھر سے عزت دے رہے ہیں تو مجھے تو اس پر صرف افسوسی ہو سکتا ہے امان اور بھی گم ہیں زمانے میں شادی کے علاوہ اکثر لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اور یہ سوال ایک بڑا کامن سا ہوتا ہے آپ کی بڑی چھوٹی سی عمر ہے چھوٹی سی عمر میں آپ نے ماشاءاللہ اللہ کو اچھی طرح سے پڑھا بھی اس سے پریکٹس بھی کی اور اب لوگ اس سے مستفید بھی آپ سے ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ شادی کے علاوہ بھی اور لوگوں کے کام آنے کے لیے زندگی ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے ایک بہت پرسنل ڈیسیجن ہوتی ہے جو آپ لیتے ہیں اس میں آپ نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ کر رہے ہیں تو ای تنگ کہ بہت سی کانٹریبیوشنز لوگوں کی ہوتی ہیں اور یہ جو پرسنل آسپیکٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں وہ سائیڈ میں چلتے جاتے ہیں اور آپ وہ فیصلے کرتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے آپ کی بہتری ان فیصلوں میں ہو ہم نے دیکھا کہ آپ بڑی دلیر ہیں ڈرتی نہیں ہیں فیس کرتی ہیں ہر چیز کو تو یہ کہاں سے یہ نشونوا ہوئی بچپن میں دیکھتی تھی میری والدہ کو وہ نہیں کبھی کسی سے ڈرتی تھی وہ جس طرح تھی انہیں اصل میں بچپن سے مجھے سکھایا گیا تھا کہ ہر چیز کو question کرو ہر چیز پر سوال اٹھاؤ اور authority کو ہمیشہ accountable اس کی accountability کی بات کرو تو مجھے بچپن سے ہی اسی طرح جو میرے اردگرد ہو رہا تھا میں نے دیکھا جو ہماری female role models ہیں پاکستان میں آسمہ جہانگیر ہیں بینظیر بھٹو ہیں فاطمہ جناہ ہے جنہ دلیری سے اپنی جو military کی hegemonی ہے اسے oppose کیا تو وہ ہمیشہ ہمارے لئے inspiration ہوتی ہے اچھا جو leader ہیں اس وقت پاکستان مسلم league noon سے شروع کر لیتے ہیں نواز شریف کو کیسے compare کرتی ہیں دیکھیں میری تو بہت امید تھی نواز شریف سے گجران والا جلسے سے پہلے اور اس کے immediately بعد کیونکہ جو پنجاب میں public discourse تھا نواز شریف صاحب نے بہت change کیا تھا پنجاب میں sitting army chief sitting dg isi پر یہ بہادری کا کام تھا unfortunately مجھے اب لگتا ہے بہت لوگ کہتے ہیں میں اسی یقین نہیں اس میں کرتی کہ دیکھیں شہباز شریف ہے ان کی different position ہے نواز شریف ہے ان کی different position ہے بات یہ کہ آپ کی party کی line آج کل کی آئے اگر آپ کی party کی line یہ ہے کہ اب فوج neutral ہو گیا آپ نہ صرف اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں آپ عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں صرف یہ کہ اب فوج جہاں ان کا ہاتھ پہلے تھا ادھر سے اٹھا کر ان نے آپ پر ڈال دی یہ تو سیویلین سپریمیسی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں چیئر من ہیں امران خان ان کی طرف ان کو آپ کیسا دیکھتی ہیں وہ بھی ساڑھے تین سال اس ملک پر حکومت کر چکے ہیں دیکھیں امران خان کو میں صرف ایک سپوائلر کے طور پر دیکھتی ہوں دیموکراتک سسٹم میں نہ ان کی کوئی کانٹریبیوشن ہے اس ڈیموکرسی کی سٹرگل میں اور میں سمجھ دیوں کہ امران خان صاحب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کی سپورٹ نہیں ہے لیکن ان کا کردار ایک کالا کردار رہا ہے اب خاندان زرداری کی طرف بینزیر بھٹو کی طرف تو آسف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں سو فار جو بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ گریس اور ڈگنٹی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اسے ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے ابھی دیکھنے کے لیے ہے کہ وہ اپنی ایڈنٹیٹی کس طرح اسٹیبلش کرتے ہیں ان کی سیاست کیا ہوتی ہے کیا وہ مختلف ہوں گی ان کے جو فیملی ہے اس سے مختلف ہوگی کن طریقوں سے مختلف ہوگی تو ابھی تو بہت ٹائم ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں جتنی وہ سیاست سمجھتے ہیں اس ملک میں اتنی کوئی اور نہیں سمجھتا تو انہیں ایک سیاست ان سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا اس پر پوزیٹیو بھی بات ہو سکتی ہے سارے سیاست دانوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ستر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کو کیا دیا اور پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے میں سب سے پہلے تو یہ کہہ دوں کہ آج تک پاکستان میں انٹرپٹڈ ڈیموکریسی چلنے نہیں دی تو جو اس ملک کا حال ہے یہ سیاست دانوں کی وجہ سے نہیں ہے یہ فوج کی وجہ سے ہے اب جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کیا ان کی اچیویمنٹس ہیں کیا ان کو لیسن سیکھنے چاہیے تھے مجھے رگتا ہے کہ انفورچنٹلی وہ لیسن ابھی تک نہیں سیکھ پائے چاہے وہ پی پی ہو چاہے پی میسج دینا چاہے اپنی جو آپ کی شوشل ایکٹیویٹی ہیں اس کے حوالے سے ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے دیگر کوئی جو جن موضوعات پہ آپ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے اپنا میسج پبلک میسج میں صرف یہ میسج دوں گی کہ خاص کر جو یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے ابھی اس کے اوپر ایک ٹرگیٹڈ اٹاک چل رہے اور ٹرانسجنڈر بہت انسیکیور انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس ایکٹ کو سپورٹ کریں بہت شکریہ ناظرین میرے ساتھ ایمان مزاری شیری مزاری کی بیٹی موجود ہیں اور اب انہوں نے اپنی ایک شناخت بنا لی ہے پہلے ان کی والدہ کی وجہ سے تھی آخری کوئیسنڈ سوری میں نے وہ کرنا تھا جب والدہ کی بات آئی کیونکہ ڈاکٹر شیری مزاری ہماری فیلڈ سے ہی ہیں وہ جنرلیس بھی ہیں ہاں یہ آخری میں تھوڑا سا بھول گیا تھا کہ والدہ ماجدہ کی وجہ سے کچھ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں ای تنک انہیں بھی فیس کرنی پڑتی ہیں مجھے بھی کرنی پڑتی ہیں بھر ہم اپنی جو ایک پرسنل ریلیشنشپ ہے کیونکہ ماں کی جگہ اور دیگر جو موضوعات ہیں اسی کے ساتھ سید محمد یاسین کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ شبیح اللہ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ